عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت من لسانی افقاق قولی اسلام علیکم جناب ایک نہایت ہی موتبی ریسرچ پبلشنگ ویب سائٹ سائنس ڈائریکٹ میں چھپنے والی ایک تحقیق کے مطابق خواندگی کے حساب سے دنیا کے ایک سو بیس ممالک میں پاکستان ایک سو تیرہویں نمبر پر آتا ہے یعنی پاکستان انہوں ممالک میں شامل ہے جہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پڑھنا لکھنا نہیں جانتی لٹریسی یا شرح خواندگی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں پندرہ سال سے اوپر کی عمر کے کتنے فیصد افراد پڑھ لکھ سکتے ہیں اور اب تو جس طرح سے انٹرنیٹ زندگی کے ہر شعبے کو آن لائن کرتا جا رہا ہے کمپیوٹر کا بنیادی استعمال بھی بہت جل لٹریسی کی شرائط کا حصہ بن جائے گا یونیسکو کی حالیہ چھپنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ان ممالک میں جہاں پر پانچ سے سولہ سال کی عمر کے افراد یا تو اسکول جاتے ہی نہیں یا پھر پرائمری یا لور سیکنڈری کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں یہ تعداد تقریباً 22.8 ملین بتایا جاتی ہے یعنی دو کروڑ 28 لاکھ بچے کنفرم اسکول سے باہر ہیں جو کہ پاکستان میں اس ایج گروپ کے 44 فیصد بنتے ہیں اسی ریپورٹ کے مطابق سندھ میں 58 فیصد بچے سکول نہیں جاتے جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے بلوچستان میں 78 فیصد بچیاں سکول نہیں جاتی ہیں یقینہ اس کی بہت بڑی وجہ غربت ہے لیکن بچیوں کے معاملے میں کچھ اور عوامل بھی اس دلخراج صورتحال کا سبب ہیں مثلا 28 اکتوبر 2019 میں روزنامہ ڈان میں چھپنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق سندھ میں بچیوں کے سکول میں جانے کی شرعہ 49 فیصد کم ہوئی ہے اور لڑکوں میں تو یہ شرعہ 61 فیصد ہے اور جو داخلہ لیتے ہیں ان میں سے بھی 23 فیصد بہت جلد سکول جانا چھوڑ دیتے ہیں شہروں کے مقابلے میں دہاتی علاقوں میں یہ رجحان خطرناک حد تک زیادہ ہے ریپورٹ کے مطابق لڑکیوں کے معاملے میں سکول کا گھر سے پانچ یا دس کلومیٹر دور ہونا سستی اور اچھی ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کا نہ ہونا سکول میں خواتین اصدادہ کی کمی اور ہمارے معاشرتی ماحول کا بچیوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ ہونا اس کے بہت بڑے عوامل ہیں لیکن اب طریقہ شکار یہ معاشرتی ماحول تعلیم ہی سے محذب ہو سکتا ہے اگر ان تمام عوامل کی وجہ سے ہم اپنے بچے بچیوں کو خصوصاً بچیوں کو تعلیم سے بے بہرہ رکھیں تو تصور کیجئے کہ یہ معاشرتی ماحول یقیناً کتنا خراب ہو جائے گا ایک اور آرگنائزیشن علی فیلان کے سروے کے مطابق دہات میں بچیوں کے سکول سے نکلنی کی ایک بہت بڑی وجہ ماباب کی یہ خواہش ہے کہ بچیاں گھر کے کام کاج اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں ماباب کا ہاتھ بٹائیں 2019 کے ایک اور معاشی اور اقتصادی جائزے کے مطابق سندھ میں شرح خواندگی 63 فیصد کم ہوئی ہے ان تمام نامسائد حالات میں علامہ اقبال اوپن ایورسٹی کے میٹرک اور ایف اے کے پروگرامز ہمارے صوبے کی تعلیمی حالت میں ان کلاب برپا کر سکتے ہیں جو گھر بیٹے بچے بچیوں کو کتابیں فراہم کر کے نہایت کم فیص میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں ہمارے عام پرائیویٹ سکول اور کالج ایک مہینے کی فیص پندرہ سو سے پانچ ہزار بلکہ بعض تو اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں جبکہ علامہ اقبال اوپن ایورسٹی کی میٹرک اور ایف اے کی چھے مہینے پر مشتمل ایک سیمیسٹر کی فیص ایک غریب آدمی انتہائی آسانی سے ایفورڈ کر سکتا ہے اور اس نہ ہونے کے برابر فیص میں یونیورسٹی آپ کو کتابیں بھی مہیا کرتی ہے جن کو ایک شاگرد آسانی سے گھر بیٹھے پڑھ اور سمجھ سکتا ہے اور مزید آپ کی رہنمائی کے لیے یونیورسٹی آپ کے علاقے کے بہترین اسطح اضا کی خدمات بطور ٹیوٹر لیتی ہے جو کہ آپ کو جدید مواصلاتی ذرائع سے یا اپنے سٹڈی سینٹر پر آپ کے سبجیکٹ میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور امتحان بھی اسی فیص میں لیا جاتا ہے ہمارے لوگوں کا اللہ کی اتنی بڑی نعمت سے کما حق ہو فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہی ہے عزیز بھائیوں بہنوں تعلیم کا مقصد محض پیسے کمانے کے قابل بننا ہی نہیں ہے اس کا مقصد ایک ایسے تہذیب یافتہ معاشرے کا قیام ہے جہاں لوگوں میں اخوت رواداری باہمی احترام اور صحیح جمہوری فیصلے لینے کا شعور ہو انگنت ریسرچ رپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ شرح تعلیم اور معاشرے میں جمہوری اور معاشری کامیابیوں کا گہرہ اٹوٹ تعلق ہے تعلیم کے بغیر ایک باشعور خوشحال جمہوری معاشرہ قائم ہی نہیں ہو سکتا میٹرک اور ایفے کی بنیادی تعلیم انسان کو اتنا شعور دیتی ہے کہ وہ اپنے پیشے میں ہونے والی پیش رفتوں اور تحقیقات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے سمجھ آتی کہ مزید اسے کیا کرنا چاہیے کیا سیکھنا چاہیے کس قسم کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنز یا پیشے میں بڑی کامیابی حاصل کر سکے سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ بنیادی تعلیم معاشرے میں تہذیب اور اخلاق اور باہمی احترام کے فروغ کا سبب بنتی ہے آئے دن ہمارے معاشرے میں جو اخلاق سو سر جھکا دینے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کے بنیادی پیغام پڑھنے اور لکھنے کو پسے پش ڈال دیا ہے بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ میٹرک کی تعلیم کیونکہ پہلا قدم ہے مزید عالی تعلیم اور ترقی کی طرف اسی لیے یونیورسٹی نے میٹرک کے تمام پروگرامز میں داخلے کے لیے آٹھویں کے سرٹیفیکٹ کی شرش ختم کر دی ہے اب اگر آپ صرف لکھ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی عمر تیرہ سال سے زیادہ ہے تو محض بے فارم یا شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ میٹرک میں داخلے لے کر علم اور ترقی کا یہ سفر آسانی سے شروع کر سکتے ہیں یاد رکھئے ہزار میل کا سفر تہہ کرنے کے لیے بھی پہلا قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹی نے ٹرانس جنڈرز یعنی خواجہ سراؤں اور قیدیوں کے لیے میٹرک کی تعلیم مفت کر دی ہے یعنی ہمارے خواجہ سراؤں اور قیدی بغیر کسی فیز کے یونیورسٹی سے میٹرک اور فے کی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں پاکستان اور بالخصوص سندھ کے افراد پر لازم ہے کہ وہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے ان میٹرک اور فے کے پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کو داخلہ دلائیں جنہوں نے مسائل زندگی کے باعث علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے کیا خبر ان بچے بچے میں کوئی ایسا عظیم و شان صلاحیتوں کا مالک ذہن ہو جو آگے چل کر ہمارے معاشرے کے لیے ایک اساسہ ثابت ہو اور ہمارے معاشرے کی قسمت بدل کر رکھ دے ورنہ تو اپنی دھرتی سے آپ کی محبت کے دعوے محض لفاظی ہی ہیں اللہ رب العزے سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے تمام سکول سے باہر بچے اور بچیاں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے ان میٹرک اور فے کے پروگرامز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور علم کے رستے پر چل سکیں آمین